اسلامکو ویورس کیسے آپ سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ سب کو امید ہے آپ سے رمضان مبارک آئی آج ہم بہت ہی مزیدار بی فلوک کی دیکھ ریڈی کرنے جا رہے ہیں بہت ہی سان بہت ہی سمپل ریسیپی ہے ٹھیک ہے اور گھر میں ہی ہم مزیدار دیکھ ریڈی کریں گے ہیں ہم باہر سے ریڈی کرتے ہیں ایک دیکھ چیز میں میں نے سات سے آٹھ جو ہیں پیاز لے لی ہیں ان کو کٹ لیا ہے اور ان کو میں نے تیل میں ڈال کے لائٹ براؤن کلر کا اچھا سم اس کو گولڈن براؤن کلر دیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دی ہیں ان کو میں تو سے مکس کر رہی ہوں ٹھیک ہے ان کو اچھا سب کلر دیں گے بہت مزید کا کلر ٹھیک ہے ساتھ ہی میں نے کٹ لی ہیں ٹیماتر پانچ سے چھے عدد میں نے ٹیماتر کٹ لی ہیں ٹو ٹیبلز پن ادرک لیسن کا پیسٹ کٹ لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے جو ہے بیف بوائل کر لیا ہے ٹھیک ہے بیف کی چھوٹے چھوٹیو بوٹیں � بوائل کر لیا اچھا سا ٹھیک ہے تقریبا میں نے اٹی پرسنٹ جو ہے اس کو کوک کر لیا ٹھیک ہے اس کو بوائل کر لیا ہے بیف کو میں نے یہ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے اس کا پانہ نہیں ویسٹ نہیں کریں گے اس کا پانہ جو ہم بنائے میں یوز کریں گے گوشت کے یہ دیکھیں پیاز گولڈن براؤن ہونے شروع ہو گئے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آدھے گولڈن ہو گئے ہیں تھوڑ سے اور رہتے ہیں ان کو بھی ہم سب کو اچھی طرح ایک کلر دیں گے ایک جیسا کلر دیں گے گولڈن براؤن کلر کریں گے پیارا سا سنہرہ کلر اب پھر آگے جو ہم آگے سٹیپ کریں گے گھر میں ایک چھوٹے سا ایونٹ تھا اس کے لئے میں یہ ریڈی کر رہی تھی سوچا آپ لوگ سا بھی شیئر کرتے چلوں تاکہ آپ لوگ بھی اسے فائدہ اٹھیں یہ دیکھیں گولڈن براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں سارے کلر جو ہیں پیاز جو ہمارے گولڈن براؤن میں شروع ہو گئے ہیں اب اس میں جو ہم ایک کریں گے اپنے چیمہٹر کاٹ کے رکھے تھے وہ اور ادھرک لسن کا پیس تھوٹ سے اور ہمئن کو کریں گے گولڈن براؤن تھوٹ سے جڑ رہے گئے ہیں ان کو ہم گولڈن براؤن کریں گے اس کے پانی اٹھ کریں جو ہمارا بی فالہ پانی تھا وہ اٹھ کر رہے ہیں اس میں اب تیمہٹر رہ کر دیا اس میں اور ادھرک لسن کا پیسٹ اٹھ کر دیا سائے ٹماٹر اور درگز میں پیسٹ ایٹ کر دیا ہے ان کو مکس کریں گے دیکھیں اور ڈککن دیکھیں ہم ان کو تھوڑا سا سافٹ ہونے تک کیلئے رکھ دیں گے ٹھیک ہے تک کہ ٹماٹر جو ہمارے سافٹ ہو جائیں یہ دیکھیں ٹماٹر ہمارے سافٹ ہو گئے ہیں مکس کرتی ہوں تھوڑا سا اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے اپنے سپائسز ٹھیک ہے ہم نمک ایٹ کروں گی ہاں پہ میں ذائقے کی مطابق ہم زیرا ایٹ کیا ہے اب ایٹ کروں گی میں ادھر ہم زیرا ایٹ کر دیا میں نے یہاں پہ ایٹ کروں گی میں دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر ایٹ کروں گی ٹو ٹیبل سپون میں یہاں پہ لال مرچ پاوڈر ایٹ کروں گی آپ ذائقے کی مطابق زیرا پسندو آپ تھری ٹیبل سپون بھی کر دیا ٹھیک ہے اب میں تمام مسالوں کو پکاؤں گی اچھی طرح بھنائی کروں گی تمام مسالوں کی اور ساتھ سے تماتر بھی سوفٹ ہو جائیں گی تھوڑی سامارے ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ یہ دیکھیں تماتر سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس میں میں ایٹ کروں گی بیف ٹھیک ہے جو بوائل کی آواز بیف تھا وہ ایٹ کروں گی تمام بیف میں اس میں جو ہے وہ ایٹ کر دوں گی ایک چلنی کے مداز تکے جو پانی ہے وہ تھوڑ سا ڈرین ہو جائے ہم اس میں جو بیف ہے وہ ویڈاؤٹ وارٹر ڈال دیں ٹھیک ہے پانی کے بغیر ہم اس میں بیف ایٹ کریں گے یہ میں نے اس میں بیف ایٹ کر دیا یہ دیکھیں اور اس کو مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد اس کی ہم ایک بہت اچھی بھنائی کریں گے تاکہ جو ہم نے سیونٹو ایٹی پرسنٹ بوائل کیا تھا وہ ہمارا اچھا سا گوش جو اس میں گل جائے دیکھیں اتنا ہم نے اس کو اچھی طرح بھنائی کرنے تھے کہ جو سا تیسٹ آ جائے اور ہمارا پلاو ہے ایک زبردست اور اچھا سا پلاو ریڈی ہو جائے ٹھیک ہے تو اس اور رہ گیا تھا بیف تو میں نے وہ بھی نکال کے اس میں ڈال دیئے یہ تقریبا میں نے چار کلو جو اس میں بیف ڈالا ہے پور کے جس کے بیف ڈالا ہے میں نے اس میں لوگ دیکھ رہے ہیں نیچے سے پک بھی رہا ہے یہ اور ہم نے اس کے بھنائی شروع کر دیا یہاں پر پہلے مکس کریں گے اور پھر اس کے بھنائی کریں گے اب میں نے یہاں پہ چاول بھی گو دی ہیں تقریبا چار کلو چاول ہیں ٹھیک ہے ان کو میں نے پانے بھگو دیا ہے تقریبا ایک گھنٹہ پہلے میں نے چاولوں کو پانے بھگو دیا تھا ٹھیک ہے تاکہ ہمارے چاولچے سے بھی سیٹ ہو جائیں یہ چار کلو چاول ہیں ٹھیک ہے اب گوشت کے ہم دوبارہ بھنائی کریں گے تیل چھوڑ دیتا ہم تھوڑا اس کی بھنائی کریں گے پانی اور تیل ہے اس میں ہم اس کی بھنائی کرتے جا رہے ہیں تاکہ اچھا تیسٹ میں ڈیویلپ ہو اتنے اچھی بھنائی کریں گے اتنا ہی زیادہ چھوڑ ٹیسٹ آئے گا چاولوں میں اور اتنا مزک آپ کا پلاؤ رڈی ہوگا اگر یاد رہے گوشت کچھا نہیں رہنا چاہیے اتنے گوشت کچھا رہے گے اور اپنے اچھی بھنائی نہیں کی تو آپ کے پلاؤ کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اپنائی ہو گئی ہے اس کی ٹھیک ہے اب تھوڑ سے ہم اور مکس کریں گے اس کو تھوڑ سے ایک دو تک دفعہ اور بھونیں گے اس کو ہمیں گے ڈیسٹ دیکھ رہے ہیں اچھی تر بھنائی ہو رہی ہے گوشت بھی پک رہا ہے تاکہ اس کا کچھا پینسارہ نکل جائے چمر سا سا ہلاتے رہے گا تاکہ انچے سے یہ گوشت جو ہمارا لگ نہ جائے مسالان جسے لگ نہ جائے اب اس میں پانی ایڈ کریں گے تقریباً جتنا چاول ہے اسنا ہی ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تقریباً میں نے اس میں پانی ایڈ کی ہیں آٹھ سے دس گلاس میں میں نے پانی ایڈ کیا ہے اب اس کو ہم دھکن دیکھیں اتنا کریں گے پانی بوائل ہونا شروع ہو جائے پانی بوائل ہو گیا ہمارا اب اس میں ہم چاول ایڈ کریں گے پانی ہم درین کر دیں گے اس وقت ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اپنے چاول ایڈ کر دیں گے پانی بوائل ہو گا تب ہم اس میں چاول ڈالیں اب مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں مکس کریں گے چاول اچھا یہاں پہ آپ لوگ نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ نمک برابر ہے یا نہیں تھوڑ سے چاول اور تھے چارکلو چاول تھے تو تھوڑ سے رہ گئے تھے وہ میں اس میں اور ایڈ کر دیں یہاں پہ آپ نمک چیک کر سکتے ہیں کہ نمک زیادہ ہے یہ کم ہے کم ہے تو اس میں آپ نمک تھوڑ سے اور ایڈ کر کے اپنا نمک جو ہے وہ چاول میں بیلنس کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں میں یہ دیکھیں پانی ڈرائ ہو گیا ہے بلکل اب اس کو مدم دیں گے ٹھیک ہے ایک گیلہ کپڑا لے لیا ہے میں نے دستو خان کو میں نے گیلہ کر لیا تھا ٹھیک ہے چھوٹا سے دستو خان کو میں نے گیلہ کر دیا تھا اور میں اس کے اوپر رکھ کر اس کو دم دوں گی یہ میری مدد دے رہی ہے دم ٹھیک ہے اس کو میں نے گیلہ کپڑا کر کے اس کے اوپر جو ہے دم دے دیا ہے اور پھر سیٹس بند تک کی جو ہیٹ ہے وہ چاولوں کے اندر ہی رہے باہر نہ نکل چاولوں کی ٹھیک ہو گیا اب اس پر کوئی ہیوی ویٹ رکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارا مزے دار پلاو جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو مکس کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مکس کرتے جا رہے ہیں بہت مزے کی خوشبو آرہی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں نے بتایا یہ کیسا بننا یہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے بہت مزے کی خوشبو آرہی ہے بہت ہی زبردہ مالا پلاو رہا دی ہوئے مجھے بتایا کیسا بننا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا تھینکیو سو مچ واشنگ میرے ویڈیو اللہ